اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک تو مائی چینل اس کے مارکٹنگ تو دوستو جیسا ہے کہ میں نے آپ کو پکلی ویڈیو میں سوالر وگرہ کے بارے میں ویڈیو بنا کے دکھائیں اس وہاں کے ریڈ بتائیں اور اس مارکٹ کا وزیٹ کروا ہے اور اس مارکٹ کے بارے میں بتائیں کہ اس مارکٹ میں آپ کو کتنا بینفٹ ملتا ہے تو ایک اور مارکٹ میں آیا ہوں جو کہ آسف کے بیک چائن پر اس مارکٹ کا مجھے نہیں پتا تھا میرے دوستو اہباب نے مجھے بتائے کہ یہاں پہ آئیں یہاں کا ریویو کر رہے اور یہاں کے بارے میں بتائیں کہ یہاں پہ کس طرح کی پرائز ہیں کسی مارکٹ ہے کیا کیا چیزیں ہیں یہاں پہ ایک دوان پہ اور یہاں پہ بھائی سے بات کرتے ہو اس مارکٹ کا نام کیا ہے اس مارکٹ کا نام ہے اس مارکٹ کا نام ہے کبارڈ مارکٹ حالہ سکھ کے بیک سیٹ پہ یہ ہے یہاں پہ آپ کو نیا اور یوزٹس دو نہ مل سکتے آپ کو کچھ بھی ہوگا وہ نیا اور استعمال ملپ کی ملے گا جی بالکل آپ کو ملے گا کسی کارپیٹ وغیرہ ہیں کارپیٹ آپ کو مل سکتا ہے کاؤنٹر وغیرہ جس سب وغیرہ کے سامان پر تنو ہو سکتا ہے اس سارے چیز آپ کو مل سکتا ہے میں آرہو بیچے سے تو میں دیکھتا بایا تھا کہ وہاں پہ کافی ساری چیزیں کاؤنٹر وغیرہ سلائی مشین پولر وغیرہ ہر چیز مدرہ یہاں آویلے پہلے جسر یہاں پہ آپ ایسے لے کر زٹ تک آپ کو نہیں ہے اور یوز میں تو نوار چیز آپ کو مل سکتے ہیں جب آپ کو اگر نیا کارپیٹ شہی تو یہ بھی مل سکتا ہے یعنی میرا شاپ کا نام ہے امیت کارپیٹ چلے ان کا نمبر ہم لاسٹ میں لیں گے آپ کو تاکہ آپ کو یہاں پہ آنے میں آسانی ہو جائے تو اب ان سے باہر کرتے ہیں کریگری کی اور کارپیٹ کی تو یہ بہت ہے ہی کارپیٹ کی جو آپ کے بعد کلیکشن ہے اور مارکٹوں سے ہائی لیول پہ یا لو پہ نہیں یہ اور مارکٹوں کے جو مقابلے میں یہ کھم ریٹ پہ یہ کھم پیر ریٹ پہ آپ کو مل سکتے ہیں وہ قولیٹی کے حساب سے قولیٹی سیم ہوتا ہے لیکن یہاں کا جو گرہیا ہے یعنی کبارڈ مارکٹ کے نام صحیح آپ کو آگے مارکٹوں سے ایک کمرے میں دو تینہ ضرورے کم دیں گے صحیح جب تک ہمارے کمرے میں دکھاتے ہیں کہ ان کے پاس کس کس طرح کی کلیکشن ہے وہ آپ سے بات کرتے ہیں یہ بتائی گا مجھے کہ آپ کا کارپیٹ ہے کہاں سے ہیں یہ سارا لاہوری ہے سب لاہور ساتھ ہے یہ سارے لاہوری کارپیٹ ہے آپ جتنا بھی دیکھو یہ سارے لاہوری موٹا ہو پتلا ہو سینڈر پیس سارے لاہور ساتھ ہے آپ اپنا منگواتے ہیں کنٹینر کے ساتھ نہیں ہے ہم تو ایک شاپ والے ہم سٹ کے ساتھ سے منگواتے ہیں جیسے ایک سٹ ہوتا ہے اچھے کلور اس میں ہوتا ہے ہم اسی کے مطابق ہوتا ہے کنٹینر ہمارے لیکن یہ کنٹینر میں سارے ایک اکوریٹی کا مال ہوتا ہے چلیں سب سے بھیلے سٹارٹ کرتے ہیں اس سٹ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ کیا سکوائر فٹ ہے یہ ہے کسا کتنے ٹک پے ہیں یہ کارپیٹ ہے جس کا بیکسٹ پر فارم نہیں لگا ہوا ہے یہ باقی مارکٹوں میں آپ کو ملے گا ساٹھ پینسٹر روی سکوائر فٹ ہمارے یہاں پہ ملے گا آپ کو تارٹی پائیپ سارٹی پائیپ سارٹ پیسٹ سے سارٹی پائیپ سارٹی پائیپ آپ کا فرق ہے بلکہ وہاں کے جو لوگ ایک قرائے اس کا بوت ہے ان کا خرش بوت ہوت ہے ہمارے پہ اتنا نہیں ہے آپ کے اپنی دکانے اس وقت سے آپ ہمارے اپنے ہی نہیں یہاں پہ کراہ مارکٹ ہے یہاں پہ سارٹا شاہر آزار رو پہ میرے دینا پڑتا ہے بسٹ ایسی لیے آپ نے بہت کم پرائیپ لیو پرائیپ بلکل لو پرائیپ سارٹی پائیپ سارٹا کیا چاہہ یہو پڑھی گا لوگ مارکٹ کے لئے یہاں پہ لوگ آتے ہیں لینے پرچیزنگ کرتے ہیں جی بلکل سیادہ آتا ہے یا نہیں میں نے آپ کو بتا ہوں یہاں سے ایک بٹے سی بھی لوگ یہاں پہ آجاتے ہیں جس کو ملز زیادہ ضرورت ہوتے ہیں ایک وانٹر وغیرہ میں نے آپ کو جیسے کے پیلے کہا تھا آپ کو مل سکتا ہے تو وہ یہاں پہ آکے کس چیز کو دیکھتے ہیں پھر یہاں پہ کھالین لیتے ہیں یہ چیز لیتے ہیں رگ لیتے ہیں کہا ہوتا کیا ہوتا ہے اس کے بیک سے نیچے جو ہوتا ہے فارم لگتا ہے وہ لیتے ہیں گر کی حساب سے پھر دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جس نے لیا ہو تو یہاں پہ اس کو ریت دیکھ کے پھر لے لیتے ہیں ڈائرک بات بھی نہیں کر لیتے ہیں ہمارے کو ریت مناسب مل رہا تو یہ چیز لینا چاہیے دوبارہ کہاں سے اس دکھتے ہیں کسی کمپنی میں یا کسی کار خانوں میں کوئی بڑی اسی جگہ جو مسجد کے حساب سے ہو کئی بڑی جگہ تو آپ کا ملکہ ہے جی بھی بلگیا ہوا ہے یہ سا میں آپ کو بتا ہوں یہ نئے سبسی منڈی جو ہے جو بڑا مسجد ہے تکریباً اس پر ہم نہیں دیا تھا سات آزار سکوائر فٹ جا ناماز دیتا فیلڈ والا کارپٹ جو ون ٹین کے نام سے آتا ہے نیئر انڈسٹیگ ہے بہت خوبصورت کارپٹ آپ نے کیا ڈسکاؤنٹ گیا تھا یہ بھائی میرے وہ کمپنی سے آتا ہے ہی تری ایسٹر روپے میں لیکن ہمارے کو آتا ہے جو سے پیک کولیٹی اسے کہتے ہیں ہمارے کو آیا تھا ایسٹر روپے میں اس پر ہمارے کو پانچھا سکتے ہیں شاہد مجھے کہ کوئی اگر ویورس بڑے پیمانے پر لینا چاہے مسجد کے حوالے سے گراؤن کے حوالے سے کمپنی کے حوالے سے تو اس حساب سے بھی یہاں پہ اچھے ریٹ میں آپ کو کارپٹ مل سکتا ہے تو ابھی میں نے آپ کو ایک کے ریٹ بتائے جو کہ 35 روپے اس پر ہمارے کے ساتھ سے آپ کو ملے گا بغیر فرم کا ہے یہ آپ اس حساب سے ان سب کے ریٹ لیتے ہیں اور بات کرتے ہیں بلے بہت ان کے بارے ہمیں بتائیں گے یہ ہے یہ فیلڈ والا ہکارپٹ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو کہا یہ بغیر فیلڈ والا ہے یہ اس کا پیکسٹ پر فرم لگا ہو اس کا واش ہونے کا وہ گرنٹی ہے اس کا کھلر ڈالنے کا ہے نیچے میٹری ڈالنے کا گرنٹی ہے نہیں جائے گا یہ سواپ واشیبل ہے اس کو جتنا بھی واش کر سکتے ہو کر یہ خراب ہوگا نہیں آپ سے یہ عام مرکٹوں میں آپ کو ملے گا نووے پچھاسی روپے سپر فیٹ ہم یہاں پہ لگا دیں گے آپ کو پپٹی روپے سپر فیٹ پچھاسی روپے سپر فیٹ سپر دس پیٹرین اچھا میں آپ سے چاہوں گا آپ سے یہ ارز کروں گا کہ یہ کارپٹ مجھے کھول کی بھی دکھائیا ہماری مجھے کھول کی بھی دکھائے جی بلکہ تاکہ ان کو آئیڈیا ہو جائے کہ باقی میں یہ اس طرح ہے موٹھے والے کا کارپٹ کٹ پیس ہے کٹ پیس ہے یہ دکھائے یہ ہم اس کسٹومر کو یہ تقریباً آپ دیتے ہیں اسی روپے سپر فیٹ یہ ڈیٹھ سو روپے سپر فیٹ ہوتا ہے مارکٹوں میں سو بیس ہنڈرڈ روپے سے بلکل کم ملتا نہیں ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کیونکہ ستہ روپے کا سپر فیٹ یہ اچکال ہمارے کو پتیف کرتا ہے تو اس کا کٹ پیس آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھیں یہ ہے واقعی ٹھیک ہے سوال ہنڈرڈ پہ فیل ہو رہا ہے موٹا کارپٹ موٹا کارپٹ ہے یہ یہ کیا اس کو کٹی روپے دیتے ہیں نہیں یہ اسی روپے اسی روپے ہو والا ہے یہ یہ کہاں ایک سو پچاس روپے کے اس کٹیفٹ ہے آپ مارکٹ میں اس کاریٹ چلے ہیں اسی روپے دیتے ہیں یعنی کی ویورز اس مارکٹ کی میں مجھے نہیں رکھتے کہ دوسری مارکٹوں سے کمپیریزن پہ بات کریں تو ہاف کا پڑھ گے پورا ہاف کا ڈیڑھ سو روپے سے اسی روپے اور ستہر اسی روپے سے لے کے پہتے سو روپے بہت زبردست فرائز ہے اور کلیکشن آپ دیکھ سکتے ہیں میری بیک پہ آپ بھی ساری کلیکشن آپ چلتے ہیں اس طرف سینٹر پیس کی ضرب بہت زبردست فرائز ہے چلتے ہیں اس طرف سینٹر پیس کی ضرب مجھے چلتے ہیں اگر اس کے حالے مجھے چلتے ہیں اس کے حالے کارا گئی ہے آٹھ بھائی بارہ کا ساز ہوتا ہے یہ ہمارے برابر میں اللہ سکتے ادر اگر آپ کو بتاؤں تو اسے بڑے بڑے نام دیتے ہیں اس کو کم سے کم پچیس اٹھائیس ہزار پر سلتے ہیں اس کو یاد پیر اچھو ہوتا ہے آٹھ بھائی بارہ کھا ہے اگر ایک لانچ کیس آپ سے پورا ہے اگر ایک سنڈی رکھی ساب سے پہلکل بہترین ہے اس کا بارچیس کا ورانٹی ہے 12000 روپٹ آپ کے سیل کریں اور کوئی ہمارے چینل کی طرف ساتھ ہے تو اس کے لئے کریں تو اس کے لئے ہم آلک سے انشاءاللہ وہ ریت کریں گے ہاں بالکل کریں بھی بس اگر آپ ہماری ریفرنس چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اور بھی مزید ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو بینیفٹ ہو اور اب بار کرتے ہیں اس میں چھوٹے ہلی پر اس کے بارے ہم بتائیں گے یہ والا ہے ساڑھے چھے بھائی دس کا سائز ہے ہاں تو اس میں میرے پاس دو کوئلٹی کے پڑا ہوا ہے ایک یہ والا ہوتا ہے براؤن گولڈن کلر کا براؤن گولڈن کلر کا یہ آپ کو پڑھے گا ساڑھے چھے ہزار روپٹا ہے یہ مہرون والے پڑھیں گے آپ اس کی زیادہ ویلی ہو تو یہ پڑھیں گے آپ کو آٹھ آسا پڑھیں گے مورٹ نہ گھرا یہ بھی کافی ہے پڑھیں گولڈن میں کلر مرد کبھی بھی خراب نہیں کرے گا ایسا ہی رہے گا اگر اس کو آپ طریقے سے استعمال کرو گا یہ سب سے کمزور والی قوالیٹی ہے کم سے کم آپ کو دس سال آٹھ سال نہیں کرتا اچھا اور کیا ہے ہائی قوالیٹی ہے ہائی قوالیٹی ہی ہمارے پاس ہوتا نہیں ہے بہت مہنگے ہوتے تھے بنیدلا سبیس آپ کو پچھس تیس ہزار روے کے پاس ہوتے ہیں یہ مشین میٹ ہوتا ہے ہینڈ میٹ نہیں نہیں مشین میٹ ہے پہلے کبھی ہاتے تھے ہینڈ میٹ جی وہ پہلے والے تھے لیکن آج کل وہ نہیں آہا مہنگے بہت ہو گئے اس نے بڑے بڑے مارکٹوں میں ہو جا رہا ہے اس کی پرائز آپ نے کیا بتایا ہے ساڑھے چھے ہزار ساڑھے چھے ہزار ویورس آپ کو اس پر بھی انشااللہ ڈسکونٹ مل جائے گا تو چلیں بھائی کا نام جانتے ہیں یہاں کے مکمل ایڈرز دیتے ہیں ان کا نمبر بھی گے ساتھ ساڑ مارکٹ کا مکمل ایڈس جانتے گی آپ کو آسانی ہو جائے گی آنے میں مکمل ایڈس بتا لیگا کسی بچے سے بھی آپ پوچھ لیں گے ماشاءاللہ ہی تھی مشہور جگہ ہے بچے سے بھی پوچھ لیں گے کبارڈ مارکٹ کالین والی گلی تو آپ کو کوئی بھی آپ کو آت سے پکڑ دیا پہ پہنچا لیں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لیں گے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہیں چینل پہ نہیں ہو تو سبکرائب کرتے ہیں ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں اور شیئر زیادہ کرتے ہیں